اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھو تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہارے مال یہ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں تمہارے محبوب حقیقی سے جدا کر دیتے ہیں تم ان کے چکر میں ان کی محبت میں ایسا پھنس جاتے ہو کہ وہ ذاتِ گرامی جو اصل محبت کے لائق ہے تم اسے بھول بیٹھتے ہو دیکھو یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور اس آزمائش میں پورا اترنے میں بڑا عذر ہے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو اللہ کے حکموں کو سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگر تم اس کی راہ میں قرض دوگے تو وہ کئی گناہ کر کے تمہیں واپس کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بفش دے گا وہ بڑا ہی قدردان ہے یہ اللہ کو قرض دینا بھی خوب ٹھہرا میرے ایک چچا تھے وہ میرے لئے مٹھائی لاتے تھے اب مٹھائی کا ایک ایک الگ الگ پیش ایک ایک گناہ جامن مجھے کہتے تھے بیچوگے اور میں ایک ایک کر کے وہ الگ الگ پیش ہم کو بیچ داتا کبھی کہتے تھے کہ یار میں مل پاس پیسے نہیں ہے یہ مٹھائی تم مجھے قرض دوگے اللہ کا قرض لینا بھی ایسا ہی ہے سب اسی نے دے رکھا ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور کبھی وہ کہتا ہے بیچوگے اچھا بیچتی ہو میں خریدتا ہوں ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے انہ لہم الجنہ اللہ نے مؤمنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں خریدنی ہیں اور بدلے میں جنت دے دی اور ایک کے فرماتے ہیں اللہ کو قرض کون دیتا ہے کیا کیا مانگ رہے ہیں قرض میں وہی چیز جو اللہ نے خود دے رکھی ہے یہ اس کی نعمت ہے اس کا کرم ہے کہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی پھر وہ قرض کے طور پر مانگتا ہے یہ اس کا بندوں سے پیار ہے اس کیلہ ہوئی سے اور کھا آیا سکتا ہے موسیقی موسیقی